بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے شورٹ سیمینار میں خوش آمدید آج ہم بات کریں گے کہ ایجائل سوٹ ویر انجین رنگ کسی کہتے ہیں یا ایجائل سوٹ ویر ڈیویلپمنٹ کیا ہوتی ہے بیس سو اکیس میں اگر کسی نے سوٹ ویر انجین رنگ یا سوٹ ویر ڈیویلپ کرنا ہے تو اس کے لیے یہ جان لینا بے حد ضروری ہے کہ ایجائل سوٹ ویر کیا ہوتا ہے یا ایجائل سوٹ ویر ڈیویلپمنٹ کیا ہوتی ہے کیونکہ آج کل اگر یہ کہا جائے کہ 70 یا 80% سے زیادہ سافٹ ویر جو ہے نا وہ ایجائل ہیں ایجائل طریقے سے ڈیویلپ ہوتے ہیں مارکٹ کے اندر تو یہ غلط نہیں ہوگا تو آج کے سیمینار میں ہم کور کریں گے یہ بات کہ ایجائل سافٹ ویر ڈیویلپمنٹ کسے کہتے ہیں اس سے ریلیٹڈ جو ٹولز یا فریم ورکس جو ایزنشل ہیں ان پر تھوڑی سی بات کریں گے تھوڑا سا ان کا انٹروڈکشن کریں گے تاکہ آپ لوگ جو ہے نا اگر آپ کی یونیورسٹیز میں لکی لی یہ چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں تو ویل انگوڈ اگر نہیں پڑھائی جا رہی ہیں تو پھر آپ کی اپنے اوپر ذمہ داری ہوگی کہ آپ خود سے ان کو پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ کل آپ جب اندسٹری یا مارکٹ کا روح کریں تو ان چیزوں کا آپ کو پتا ہو ساوٹ ویڈیویلپ کرنے کی میتھڈالوجیز ہوتی ہیں ایک پورا طریقہ کار ہوتا ہے جو انڈسٹری فالو کرتی ہے نارملی اگر ویسے تو کافی ساری میتھڈالوجیز ہیں یا کافی سارے طریقے ہیں جو تھیوریٹیکلی پڑھائے جاتے ہیں مگر اگر ہم ان کو سارٹ آؤٹ کریں تو آج کے دور میں انڈسٹری میں صرف دو طریقے ایسے ہیں جو یوز ہوتے ہیں ساوٹ ویر کو ڈیویلپ کرنے کے لیے وہ کسی بھی طرح کا ساوٹ ویر ہو دو بنیادی طریقے ہیں جن کے تحت ساوٹ ویر کو ڈیویلپ کیا جاتا ہے ایک موڈل ہے جس کو ہم کہتے ہیں وارٹر فال موڈل اور دوسرا موڈل ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایجائل موڈل اصل میں بہت ساری ریکوائرمنٹس کی ہے آپ کے پاس ایک کسٹمر ہوتا ہے جو آپ کو ریکوائرمنٹس دیتا ہے ساوٹ ویر کی فور ایکزمپل وہ کہتا ہے جی کہ میرے پاس جو ہے نا وہ ایک ویب شاپ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کی جو ہے نا ایک میں ایپ تیار کروا ہوں تو ویب شاپ کیا کر رہی ہے وہ ساری چیز آل ریڈی ڈیویلپ ہوئی ہے آپ نے اس کی لیے ایپ تیار کرنی ہے اس صورت میں یہ ہے کہ وہ آپ کو اپنی ریکوائرمنٹس بتائے گا جو کہ آپ نے سن کے ڈاکومنٹ کر کے اور پھر ان پر کام کرنا ہے تو یہ ریکوائرمنٹس ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ ساوٹ ویر انجینرنگ یا اس ساوٹ ویر کو ڈیویلپ کرنے کے لیے ہمیں کون سا موڈل چننا ہے وارٹر فال یا ایجائل اگر ریکوائرمنٹس کا سٹارٹ میں پتا ہو آپ کو کہ ہم کیا بنانے جا رہے ہیں ریکوائرمنٹس کلیرلی ڈیفائن ہوں جیسے میں نے بھی مثال دی کہ ویب شاپ آل ریڈی ورکنگ میں ہے کام کر رہی ہے اب ہم اس کی ایک ایپ بنانے جا رہے ہیں ایک اینا در کلائنٹ بنانے جا رہے ہیں اسی بنی ہوئی چیز کا تو ہمیں تمام ریکوائرمنٹس آل موسٹ کلیر ہیں ہمیں پہلے ہی پتا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہم نے بنانی ہے کسٹومر کلیر ہے تو وہ آپ کو آکے ساری ریکوائرمنٹس بتا دے گا تو ایسی صورت میں جب آپ کو ریکوائرمنٹس کلیر ہوں تو آپ چوز کرتے ہیں وارٹر فال موڈل اب وارٹر فال موڈل کو وارٹر فال موڈل کیوں کہتے ہیں کیونکہ جس طرح ایک آبشار میں اس کو تشبیح دیتے ہوئے اس کا نام وارٹر فال موڈل رکھا گیا ہے تو اس کو اس لیے وارٹر فال موڈل کہتے ہیں کیونکہ ریکوائرمنٹس ساری کلیر ہیں تو آپ پورے سارٹ ویر کا انیلیسز سٹارٹ میں کر لیتے ہیں ریکوائرمنٹس کا اس کے بعد آپ پورے سارٹ ویر کا ڈیزائن سٹارٹ میں بنا لیتے ہیں کہ ہم کیا بنانے جا رہے ہیں یوزر انٹرفیسز کیسے ہوں گے آرکیٹیکچر کیا ہوگا ہر چیز آپ سٹارٹ میں ڈیفائن کر لیتے ہیں دوسرا سٹیپ آپ کا کلیر ہو جاتا ہے ریکوائرمنٹس انیلیسز کے بعد ڈیزائننگ ہو جاتی ہے اس کے بعد امپلیمنٹیشن فیز میں آپ آ جاتے ہیں ایک سٹیپ پانی اور نیچے آ جاتا ہے آپ سارے سارٹ ویر کی امپلیمنٹیشن کر لیتے ہیں اس کے بعد ٹیسٹنگ پہ آپ آ جاتے ہیں آپ سارے سارٹ ویر کی ٹیسٹنگ کر لیتے ہیں اور پھر آپ سارے سارٹ ویر کو ڈیپلوائی کر دیتے ہیں اور پھر آپ کسٹمر کے حوالے سارا سارٹ ویر کر دیتے ہیں رفلی کچھ سٹیپس کا میں نے ذکر کیا ڈیٹیل میں جائیں گے ظاہر اور سٹیپس بھی ہوں گے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وارٹر فال مارڈل ہم تب یوز کرتے ہیں جب تمام ریکوائرمنٹس کلیر ہوتی ہیں اور ہم ہر سٹیپس کو الگ الگ کر سکتے ہیں لیکن ریل لائف یا آج کل کے دور میں زیادہ تر جو سارٹ ویر رہنا وہ وارٹر فال نہیں رہے کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ریکوائرمنٹس چینج ہوتی رہتی ہیں کسٹمر کی یہ تو ایک ٹیپیکل ایک اگزیمپل سمجھانے کے لیے بات تھی لیکن نارملی ہوتا یہ ہے کہ کسٹمر کوئی بھی پروجیکٹ شروع کرواتا ہے اس کو خود بھی نہیں کلیر ہوتا کہ ریکوائرمنٹس کیا ہیں اور کیا کیا ہونے جا رہے ہیں اس کو ایک ایک رفت سا آئیڈیا ہوتا ہے آپ اس سے آئیڈیا لیتے ہیں آپ اس کو ایک یہ جو جتنے میں نے پہلے پروسس گنوائے ہیں وارٹر فال کی شکل میں یہ آپ پورے سارٹ ویر کے لیے کہا رہے تھے مگر اب آپ کیا کرتے ہیں آپ آئیٹریشنز میں سارٹ ویر ڈیویلپ کرتے ہیں آئیٹریٹیو پروسس ہوتا ہے اس کو آئیٹریٹیو ڈیویلپمنٹ کہتے ہیں ایجائل یا آئیٹریٹیو تو پریکٹیکلی یہ جو موڈل ہے یہ آج کل سیونٹی ایٹی پرسنٹ سارٹ ویر اسی طریقے سے بان رہے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ کسٹومر آپ کو بیسک ریکوائرمنٹس آ کر بتاتا ہے کہ یار میں نے ایک نا فور ایکزمپل ویب سائٹ ڈیویلپ کرنی ہے جس پہ میں جوتے سیل کر سکوں بیچ سکوں تو اس کو رف سا ایڈیا ہوتا ہے کہ یار اس میں بندہ لاغ ان ہو سکے اس میں بندہ چیزیں اپلوڈ کر سکے چیزوں کی پرائس چینج کر سکے لوگ آ کے چیزیں پرچیز کر سکیں وغیرہ وغیرہ وہ کچھ ریکوائرمنٹس اپنے ساتھ اپنے مائنڈ میں لے کے آتا ہے آپ نے ان ساری ریکوائرمنٹس کو ارگنائز کر کے پہلی فیز آپ نے سٹارٹ کرنی ہوتی ہے مگر یہ آپ پورے پروجیکٹ کے لیے نہیں کرتے اس کو آپ آئیٹریشنز میں ڈیویلپ ڈیفائن کرتے ہیں آئیٹریشنز ڈیفائن کرتے ہیں کہ یار پہلی آئیٹریشنز میں ہم آپ کو یوزر انٹرفیس رف سا یوزر انٹرفیس بنا کے دکھاتے ہیں تو آپ ایک آئیٹریشن لیتے ہیں لیٹسے ٹو سے تھری ویک کا ٹائم لیتے ہیں اس طرح کے سارٹ ویر کو ڈیویلپ کرنے کے لیے جو میتھڈالوجی یوز ہوتی ہے اس کو سکرم میتھڈالوجی کہتے ہیں آج کل کی فیلڈ میں آلموست نائنٹی پرسنٹ سارٹ ویر اسی سکرم میتھڈالوجی کی طرح ڈیویلپ ہو رہے ہیں اس سکرم میتھڈالوجی کو سمجھنا بھی بے حد ضروری ہے اور اس کے بارے میں آپ خود سے بھی پڑ سکتے ہیں میں بھی ایک سیمینار پورا ڈیڈیکیٹڈ سکرم پروسس کی اوپر رکھوں گا مگر آپ خود سے بھی پڑیں یہ بیسیکلی تھیوریٹیکل کانسیپٹس ہیں اور ان کو سمجھنا کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے مگر یہ جان لینا ضروری ہے کہ آئٹریٹیو ڈیویلپمنٹ جو ساوٹ ویر کے اندر ہو رہی ہے وہ نائنٹی پرسنٹ سکرم پروسس کے تھو ہو رہی ہے تو ہم بات کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے آپ ایک سپرنٹ ڈیفائن کرتے ہیں سکرم ٹیکنیکل لینگویج میں اس کو سپرنٹ کہتے ہیں دو ہفتے کا جو ٹائم ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ ان دو ہفتوں کے اندر ایک پہلی آئٹریشن تیار کرتے ہیں ساوٹ ویر کی یہ کوئی فولی فنکشنل ساوٹ ویر نہیں ہوتا یہ ایک جو بیسک ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اس کا ایک پارٹ ہوتا ہے جو آپ تیار کر کے تو اس کا فور ایکزمپل آپ یوزر انٹر فیسز ڈیزائن کرتے ہیں چھوٹی موٹی ایمپلیمنٹیشن کرتے ہیں اور ایک آئٹریشن کمپلیٹ ہوتی ہے اس آئٹریشن کی اینڈ پہ جو ہے نا ایک چھوٹی سی ورکنگ پروڈکٹ تیار ہوتی ہے وہ آپ کسٹومر کو دکھا بھی سکتے ہیں اور اس پروسس کا سب سے بڑا فائدہ بھی یہ ہے کہ کسٹومر ساتھ ساتھ دیکھتا رہتا ہے کہ کیا چیز ڈیویلپ ہو رہی ہے اور ایڈ ڈا ایڈ آف ڈا ڈے ڈے اس کیلئے کوئی شوق نہیں ہوتا وہ ساتھ ساتھ ڈیویلپنٹ پروسس کا حصہ بھی ہوتا ہے تو آپ ایک آئٹریشن جو ہے نا وہ تیار کر کے اس کو دکھاتے ہیں اس کے بعد فردر نیکسٹ آئٹریشن تیار ہوتی ہے نیکسٹ ہوتی ہے تو اس طرح آئٹریٹیولی سوٹ ور تیار ہوتا جاتا ہے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ کسٹومر اس کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ جو ریکوائرمنٹس چینج ہوتی ہیں یا نئی ریکوائرمنٹس آتی ہیں وہ بھی اس میں ایڈ ہوتی چلی جاتی ہیں تو یہ اس کو اس لئے ایڈ آئیل پروسس کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ڈائنامک ہوتا ہے اور جو ایور چینجنگ ریکوائرمنٹس ہیں اس کو ذہن میں رکھ کے اس پروسس کو ڈیفائن کیا گیا ہے اور انڈسٹری کے اندر یہ نورم ہے اس وقت سکرام پروسس اور ایڈ آئیل سوٹ ور ڈیویلپمنٹ اگر آپ کہیں پہ بھی انٹرویو دینے کسی اچھی جگہ پہ جائیں گے یا فورن یا انٹرنیشنل کلائنٹس کے لیے سوٹ ور تیار کریں گے تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اس چیز کے بارے میں آپ سے ضرور ایکسپیکٹیشن رکھی جائے گی کہ آپ کو پتا ہوگا کہ ایجائل سوٹ ور ڈیویلپمنٹ کیا ہے سکرام پروسس کیا ہے اور آئیٹریٹیو سوٹ ور ڈیویلپمنٹ کیوں ہوتی ہے اور کس طرح ہوتی ہے تو اب آتے ہیں تھوڑے سے ٹولز کی طرف کہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے کہ ان چیزوں کو ہیلپ کرنے کے لیے کون سے ٹولز ہیں جو مارکٹ کے اندر زیادہ یوز ہو رہے ہیں اس پورے ایجائل سکرام پروسس جس کے اوپر علاق سے بات ہوگی مگر فلال یہ جانتے ہیں کہ اس پورے سکرام پروسس کو مینج کرنے کے لیے کمپنیز کے اندر کون سے ٹول یوز ہوتے ہیں تو سب سے جو میجر ٹول یوز ہوتا ہے وہ ہے جائرہ اٹلاسین کا جائرہ جائرہ کے اندر پورا سکرام پروسس جو ہے نا وہ آرگنائز کیا جاتا ہے سپرنٹس ڈیفائن کی جاتی ہیں لوگوں کو ٹاسک سسائن کیے جاتے ہیں ٹیسٹنگ کے بارے میں انفرمیشن سٹور کی جاتی ہے ٹیسٹ ہونے کے بعد چیزیں ڈاکومنٹ کی جاتی ہیں تو جائرہ کے بارے میں آپ پڑھیں اگر آپ پڑھ سکتے ہیں کہیں سے اس کے علاوہ جو نیکس ٹول ہے امپورٹنٹ وہ ہے جینکنز جینکنز ایک بیلڈ سرور ہے جو آئیٹریٹیو سارٹ فیر ہوتے ہیں جیسے ہم نے ابھی دیکھا کہ ان کو بار بار ان کی آئیٹریشن ڈیویلپ ہوتی ہے بیلڈ ہوتی ہے ڈیپلائی ہوتی ہے پھر ڈیویلپ ہوتی ہے ڈیپلائی ہوتی ہے یہ آئیٹریشن بار بار چلتی چلی جاتی ہیں تو یہ مینولی نہیں کی جاتی ہیں بلکہ ایک ڈیپلائیمنٹ سرور ہے جو بہت زیادہ انڈسٹی میں یوز ہوتا ہے اس کو جینکنز کہتے ہیں تو جینکنز کے بارے میں پڑھیں کہ یہ کیا ہے اور یہ کیسے استعمال ہوتا ہے تو یہ دو امپورٹنٹ ٹول ہیں آئیٹریٹیو ڈیویلپمنٹ کے لیے اس کے بعد دو کنسپٹس ہیں کہ کانٹینیوز انٹیگریشن کسے کہتے ہیں اور کانٹینیوز ڈیلیوری کسے کہتے ہیں یہ دو ٹرمز ان کو گوگل کریں تاکہ آپ کو تھوڑا ایڈیا ہو کہ کانٹینیوز انٹیگریشن اور کانٹینیوز ڈیلیوری کا مطلب کیا ہے اور اس کے لیے کون کون سے ٹولز ہوتے ہیں یہ جینکنز وغیرہ سے ریلیٹیڈی ایک نئی چیز آج کل جس کا بہت ذکر ہے وہ ہے ڈاکر ڈاکر امیجز اور ڈاکر ایک ورچولائزیشن ٹول ہے اس کے بارے میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں تو یہ کچھ چیزیں جو جو ہے نا اگر آپ نے ان کے بارے میں پڑھا ہوا ہوگا یا آپ کے سی وی وغیرہ میں ان چیزوں کا ذکر ہوگا تو بہت ہی زبردست امپیکٹ جائے گا جو بھی کمپنی جس کے پاس آپ انٹرویو دینے جائیں گے یا آپ کسی جوب کے لیے اپلائی کریں گے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بہت مشکل ہے کہ آپ جہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں پاکستان کے اندر کسی یونیورسٹی میں کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ یونیورسٹی کا لنک نہیں ہوتا پروفیشنل دنیا کے ساتھ تو اس طرح کی چیزیں بہت کام چانسز ہیں کہ سٹوڈنٹس کو بتائی جائیں تو اگر آپ کو یہ چیزوں سے فائدہ ہو رہا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مفید چیز ہے تو آپ ان چیزوں کو مزید سٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کریں اور اگر ہو سکے تو اپنے پروفیسر صاحبان کو بھی یہ چیزیں دکھائیں تاکہ ان پر بھی ان چیزوں کی اہمیت واضح ہو اور وہ اپنے سٹوڈنٹس کو ان کے بارے میں گائیڈنس پروائیڈ کریں اور اگر آپ کو کہیں سے اس کے بارے میں انفرمیشن نہیں مل رہی تو سب سے بیسٹ چیز جو ہے نا وہ آپ کے لیے انٹرنیٹ یوٹیوب گوگل یہ چیزیں ہیں ان کے اوپر بہت اچھے اچھے لوگوں نے ٹیوٹوریلز دی ہوتے ہیں ہر چیز کے میرا کام آپ کو ڈیریکشن دینا ہے کہ کس ڈیریکشن میں آپ کو ایفرٹ کرنا ہے اور کیا کیا ٹولز ہیں جو واقعی ایسے زبردست ٹولز ہیں کہ اگر آپ کو ان کے بارے میں پتا ہوگا تو آپ کی جاب کے چانسز کتنے امپروو اور برائٹ ہو سکتے ہیں تو باقی ان کو نالج حاصل کرنے کے آج کل ایک ہزار ایک طریقے ہیں انفورمیشن آپ کی ٹپس پہ آئی ہوئی ہے اب وہ دور تو ہے نہیں کہ آپ لائبریریاں ڈھونڈیں گے کہ آپ کو بوکس ملیں کچھ ملیں آپ کے موبائل کی اوپر آپ کے کمپیوٹر کی اوپر پوری کی پورا نالج پڑا ہوا ہے لیکن ضرورت سمر کی ہے کہ آپ رائٹ نالج حاصل کریں جس کا آپ کو فائدہ ہو اور اس چینل پر اسی طرف کوشش جاری ہے کہ انسانوں کو ڈائریکشن دی جائے تاکہ وہ جو ان کی ایفرٹس پوٹ کر رہے ہیں یا پیسہ پوٹ کر رہے ہیں یا بے پناہ انرجی اور ٹائم لگا رہے ہیں اس کا کوئی اوٹ کم پوزیٹیو آسکے ان کے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ کسی انٹرنیشنل مارکٹ کے لیے کوئی سارٹ ویر پاکستان میں بیٹھ کر بناتے ہیں فری لانسنگ پہ یا کسی کمپنی میں جوب کرتے ہوئے تو وہ ڈائریکٹ ذرہ مبادلہ آپ کما کے کنٹری کو دیتے ہیں یا پھر اگر آپ خود ایکسپورٹ ہو جاتے ہیں سارٹ ویر ایکسپورٹ کرنے کی بجائے اور ہماری طرح بیرون ملک کسی ملک میں جا کر فرائض اپنے سر انجام دیتے ہیں تو اس سے بھی بے پناہ ذرہ مبادلہ آپ اکٹھا کر کے ڈائریکٹ اپنی کنٹری کے اندر انجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اصل چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کنٹری کی معیشت یا اکانومی نے اوپر جانا ہے ان شارٹ کے افراد کو کیپیبل بنائیں وہ آپ کی کنٹری کو اٹھائیں گے اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے جو میری سمجھ میں آئے تو اگر کوئی بندہ بھی کیپیبل ہے تو دیفینیٹلی وہ اکانومی اپنے لیے بھی جنریٹ کر رہا ہے اور اپنے ملک کے لیے بھی جنریٹ کر رہا ہے معیشت اسی سے اوپر جائے گی اور میرے خیال میں جس بندے کے پاس جو بھی سکیل ہے اسے چاہیے کہ وہ دوسرے لوگوں میں اس کا چرچہ کرے اس کو ٹرانسمیٹ کرے اور یہی طریقہ ہے یہی امپاورمنٹ ہے اور میرے نزدیک جو امپاورمنٹ یوتھ امپاورمنٹ کی سب سے بڑی جو موٹیویشن ہے وہ خود اسلام سے ہے خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے جس میں ہم ہمیشہ بہت بار ہم یہ حدیث سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک مفلس شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ میں بہت گریب ہوں میری کوئی مدد کی جائے تو بجائے اس کو خیرات دینے کے آپ نے اس کو امپاور کیا امپاورمنٹ کس طرح دی کہ اس کو کلہاری خرید کر دی یا کلہاری میں دستہ لگا کر دیا کہ جو اس سے جنگل میں لکڑیاں کاتو اور تم مفلسی سے نکل جاؤ گے تو بیسیکل یہ امپاورمنٹ تھی کہ آپ نے اسے سکیل دی کہ اپنی سکیل کو یوز کرو اور گائیڈنس پروائیڈ کی اور اس نے پھر اپنی میند اس نے خود کی وہ خود جنگل میں گیا لکڑیاں کاٹی سارے کام کیے مگر گائیڈنس اسے پروائیڈ کی گئی سکیل اسے بتائی گئی اور اس نے اس پہ عمل کیا اور اس نے اپنی معیشت ٹھیک کر لی یہی چیز ہمیں پورے ملک کے لیے کرنا ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنا وقت لگتا ہے رستہ لمبا ضرور ہے مگر پکا رستہ ہی ہے تو دیکھتے ہیں چینل کی ویڈیوز اور ان کو شیئر کرتے رہیے ان لوگوں میں کہ جہاں پہ ان کو شیئر کرنے کا واقعی فائدہ ہوگا اور ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور انٹرسٹنگ ٹاپک یا ویڈیو میں اللہ حافظ